اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سبھی بلکل چک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے بہت کمال کی ریسپی میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھئے گا انشاءاللہ بچوں سے لے کر بڑھو تک کو یہ بہت زیادہ پسند آنے والی ہے بہت زیادہ نہ ٹائم لگے گا نہ بہت زیادہ چیزیں لگے گی صرف ایک سے دو منٹ میں یہ بن کے تیار ہو جائے گی چلیے آپ کا ٹائم ضائع کیے بھی نہ زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس سمپل یونیک اور ٹیسٹی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک عدد بال لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس مسالہ لیز ہے سب سے پہلے بال میں ہم لیز ایڈ کریں گے لیز کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کرکرے کا ایک پیکٹ ہے کرکرے کو ایڈ کر دیا وہا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس باریک والی دال سیمیاں ہیں اور یہ ہمارے پاس آجاتا ہے 2 ٹیبل سپون کے قریب باریک باریک کٹ کیے ہوئے پیاز ہیں پیاز کو ہم نے ایڈ کر دیا واہ ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس گارلک مایو ہے تقریباً 1 ٹیبل سپون کے برابر یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے مایو نیز کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کیچپ 2 ٹیبل سپون کے برابر آپ اپنے ٹیسٹ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا ہم اس میں چاٹ مسالہ سپرنکل کریں گے تقریباً 1 ٹی سپون کے برابر اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردستہ آئے گا اور یہ ہمارے پاس آجاتا ہے ایک ادد لیمون اسے بھی ہم نے خوش ہو کے بہت زبردستہ نیچوڑ دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے موں میں پانی تو ابھی سے ہی آنے لگ گیا ہے لیمون کو ایڈ کرنے کے بعد یہ ہاف ٹی سپون ہم اس میں کٹی ہوئی لال میر سپرنکل کریں گے اب جی فائنلی ہم اس میں ایڈ کریں گے گریٹ کی ہوئی موزریلا چیز اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ مت ایڈ کریے گا لیکن اس سے جو ٹیسٹ اور خوبصورتی ہے وہ بہت ہی زبردستی بن کے تیار ہوگی یہاں پر یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ سے ڈن ہیں ابھی یہ ریسپی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے یہاں پر کمپلیٹ کرنے کے لیے اس موزریلا چیز کو ہم نے سب سے پہلے کرنا ہوگا اس پوائنٹ پر اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ اس کو آون میں تقریباً پانچ منٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں اس سے بھی بہت زبردستی چیز میلٹ ہو جائے اگر آون نہیں ہے آپ کے پاس تو آون کے بغیر میں آپ کو بنانا بتا دیتی ہوں اپنا دیسی آون تیار کرنے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک عدد کڑاہی اور اسے ہم کور کر کے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے آپ نے ریسپی کو چھوڑنی دینا ہے کہ یار آون نہیں ہے ہم کس میں بنائیں دیکھئے آپ کے سامنے جو ہے میں نے دیسی آون تیار کر لیا ہے یہ بہت زبردست سا پری ہیٹ ہو چکا وہ ہے اب ہم اس میں ایک قدر سٹینڈ رکھیں گے اگر آپ کے پاس کوئی سا بھی ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں سٹینڈ کو رکھنے کے بعد یہ بال رکھیں گے جسے ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور اسے ہم یہاں پر کور کر دیں گے پانس سے سات منٹ کے لیے بلکل لو فلم پہ تاکہ چیز جو ہے وہ زبردست سی میلٹ ہو جائے یہ لنجی یہاں پر ہو چکے ہوئے اسے کور کیے ہوئے پانس سے سات منٹ بلکل لو فلم پہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چیز ہماری بہت زبردست سی میلٹ ہو چکی ہو یا فائنلو کی طرف چلتے ہیں آپ کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا چیزی کتنا سپائسی اور کتنا ٹیسٹی سا بن کے تیار ہوا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھئے بہت زبردست بہت ہی چیزی ریسپی ہماری جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے آپ لوگ اسے اپنے بچوں کو کھلائیے گا انشاءاللہ وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ سندھ آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور اگر میرے چینل سبحان پور سیکرٹ پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بینا مت جائیے گا اپنی دماؤں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ